زیبِ مسندِ صدارت جگر گوشہِ استاذ العلماء حضرت علماء پروفیسر محمد سعید آمد صاحب سیالوی زیدہ مجد حلالی استاذ العلماء حضرت علماء مولانا محمد انیت اللہ خان بھوروی استاذ العلماء حضرت علماء مولانا خان محمد صاحب غربی دامت برکات و نالیہ اور مقتدر علماء و مشیخ زی قدر سامین و حاضرین اللہ کی رحمت سے جیسا چاہیے تھا ویسا خطابِ لا جواب ہو چکا اس سے قبل بھی یعنی آتے وقت بھی کوئی ارادہ نہیں تھا کتاب کا اور اب بھی نہیں ہے مجھے عزیز القدر فازل نوجوان خطیبِ زیشان حضرت مولانا منیر حضرت صاحب نے ایک حکم نامہ اس پہ جاری کی ہے اس کے مطابق چند معروضات اور صدارتی کلمات پیش کر کے میں مائک حضرت صاحب کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائیں اور پھر انشاءاللہ لنگر کا اور نماز کا جو بھی سلسلے ہیں آپ نے توجہ فرمانی ہے اب دور اصل میں بدل گیا ہے نا اب خطبہ استقبالی حوالے صاحب خطاب شروع کر دیتے ہیں عمومن اور صدارتی خطبے والے عمومن ہمارے ہاں اس کو قیم کرتے ہیں جس کو دعا بھی نہیں کرنی ہے تو استقبالی خطبہ میں جو خطیب ہوتے ہیں ان کو استقبال دینا ہوتا ہے اور صدارتی خطبہ میں جو کچھ خطبہ میں بیان کیا جاتا ہے اس کا خلاصہ پیش کرنا ہوتا ہے میں نے تو اکابر سے یہی سیکھ ہے تو جو میری جوٹی ہے انشاءاللہ میں پوری نبھانے کی کوشش کروں گا لیکن ذمہ داری انہوں نے زیادہ دی ہے وقت تھوڑا دی ہے تو میں اسی وقت میں پورا کروں گا انشاءاللہ اہل سنت و جماعت کے سٹیج سے ہر وہ بندہ سرات مستقیم پر قیم رہ سکتا ہے جو کسی حال میں بھی آلہ حضرت کا دامن نہ چھوڑے یہ کنفرم بات ہے جیسے حضور شیخ الاسلام نے فرمایا تین مرتبہ بقسم وہ جو فتوہ خدا کی قسم تین قسموں سے یہ خادم الاسلام بھی عرض کرتا ہے کہ آلہ حضرت سے جو بھی الجا ہے پھر وہ بچہ نہیں یہ بات میں نے چھ سال تواتر سے بار بار اپنیرہ علیہ السنت اپنے پیرو مرشد برحق سے سنی اور پھر وہاں کنز و لیمان بہار شریعہ آلہ حضرت صدر شریعہ ہم یہ باتیں سنتے تھے تو ہمیں بھی کبھی کبھی لگتا تھا اور کوئی نہیں اب سمجھ آگئے سرکار مہددس آدم پاکستان نے ایک بڑے مجمع میں اس میں حضرت صدر اللہ فاضل بھی تھے مفتی آدم پاکستان ابو البرکات سید آمد شاہ قادری حضب العناب دالے بھی تھے وہ فسر قرآن حکیم العمد مفتی آمد یار خان نعیمی بھی تھے اس طرح جنہ علماء منادر اسلام حضرت مولانو ماری چھوئی ساتھ یہ باقی اقابر تھے اور اقابر کے نام پہ اب ایسے ایسے دھبے ہیں کہ ہمارے لیے بڑی مصیبت ہے ان کا ذکر جب ہوتا تھا تو ہمارے استاذ اگرانی قدر مفتی آدم پاکستان حضرت مفتی عبدالقیوم عزالی صاحب روتے تھے اور ہم ان کے رونے پر تجرب کرتے تو فرماتے تم خزان کے دور میں پیدا ہوئے ہو جس نے بہار دیکھی ہو وہ خزان پر روئے ہو ان کی موجودکی میں حضرت محمد سیادم پاکستان نے روتے ہوئے یہ بات کی کہ میں نے حضرت کبلہ صدر الفاظر کو یہ فرماتے سنا میں نے ناموں میں حضرت صدر الفاظر کا بھی نام لیا اب اس میں موجود نہیں تھے تو ان کا حوالہ ریفرنس دیتے انہیں نے فرمایا کہ ان کو فرماتے سنا اور انہوں نے بھی رو رو کر یہ بات بیان کی تھی اور میں بھی روتے ہوئے بیان کو کر رہے تھے کہتے ہیں کہ اگر امام ابن امام صاحب فت القبیر اور امام ابن عبد دین شامی یہ علماء جانتے ہیں ان کا کیا مقام ہے فقہنفی کے متاخرین علماء میں یہ دونوں بھی موجود ہوتے تو سرکارِ آلہ حضرت سے شرفِ تلموز حاصل کرتے ہیں جس صاحب نے یہ بات کیا ہے نا حضرت مجزان باکستان کی وہ کہتے ہیں ایک زمانے تک آپ نے اس کو اس پر معمول کرتے تھے کہ یہ آلہ حضرت سے ان کا حسنِ زن ہے لیکن آلہ حضرت کو پڑھ کے اب یہ بات ہمیں سمجھا گئی ہے تشریف رکھی اور توجہ سے میری بات کو سنیئے ایک بات تو یہ ہے کہ میراج النبی انہوں نے مجھے چند کہا کہ چند باتوں میں اہل سنت کا عقیدہ بابا کرتے ہیں نمبر ایک میراج النبی آلہ حضرت نے بھی کازمی شاہ صاحب نے بھی اور ایک زیبا لنگیر کے استاد شیخ آمد انکار کرنے والا دال مدل ہے خود گمراہ ہے اور ان کو گمراہ کرنے والا ہے اس کے آگے یعنی جس کو ہم اپنے سمجھنے کے لیے لا مقام سے تعبیر کرتے ہیں وہ بھی اخبار احاد سے اس کا سبوت ہے اس کا انکاری بھی سنی نہیں ہے بدعتی ہے فاسق ہے یہ ہے دربارہ میراج النبی اہل سنت کا عقیدہ اس لیے میراج النبی کے انکار کرنے والوں کے پاس بھی سنی گھٹنا بیٹھنا نہ چاہیے دوسری بات خاص سیدنا امیر المسلمین قاتب باہی رب العالمین اول ملوک اسلام فاتح شام سیدنا معاویہ بن ابن صوفیان ردیہ ان حمر رحمان ان کی مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ انپرسٹے سیکٹریوں نوٹ خور ناتخانوں جہالت سے بھربور پیروں اور ڈرامے رچانے والے وائزین نے کیوں لوگوں کی آنکھوں میں دھور جھونک رکھ لیا لوگ کیوں بے وفو بنے پیرتے ہیں وائز کو اگر اتنے ہی نہیں پتا کہ معاشرے کو بیماری کیا ہے تو وہ وائز کی اس بات کا یہ خارجیوں کو بھی ایک بڑی تکلیخ ہے نا کہ جی توہید کا بیان نہیں کرتے امیریاں نے بڑی بیان کی ہے ہمارے آقا نے اس لیے بیان کی کہ بدھ پرستی میں قوم گھری ہوئی تھی اور بدھ پرستی کا علاج انہیں مواحد بنانا تھا خرجیت کا دور دورہ تھا یعنی تمہارا جو یہ کہتے ہیں علماء نے اس کا رہد کیا اب جب رافضیت کا دور دورہ ہے اور بڑے بڑے جیسے آخری جملوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے جبوں کبوں والے اہل سنت سے پھسل پھسل کے رافضیت کے اندھیروں میں جا رہے ہیں تو جو وائز ہوگا نا نباز میں تو ویسے حکمت کرتا ہوں تو نبزیں دیکھتا ہوں تو مجھے ساتھیوں نے نباز قوم لکھنا شروع کر دیا نباز قوم تو تھے الحاج مولانا ابودود محمد صادق رضوی حکیم ملتو مفتی آمہ یار خان نعیمی تھے ہمیں اللہ کے فضل سے کابر کا احترام بھی آتا ہے اساغر کی حسنہ بضائی بھی آتی ہے اور معاصرین کا عدب و احترام بھی آتا ہے لیکن اہل سنت کے حقیدے سے ایک ردی برابر بھی جو ہٹے اللہ کی عزت کی قصد میرے موں میں خان وہ آلہ حضرت کی اولاد کیوں نہ ہو ہم اس کو دروازے میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور اہل سنت کے حقیدے پہ قیم ہو ہمارے گلی میں ہمارے دفتر میں جھاڑو لگانے والا ہو ہم اس کے جنتے بھی سندے کریں گے اور اللہ کی رحمت سے میں نے عملہ ایسا کیا ہے کسی ایک مقام پر نہیں مقدد مقاموں پہ اور انہوں نے تیسری بات کی استادوں کا ذکر تو استادوں کا ذکر میں اسی زمن میں کروں گا مجھے ان سے باقیدہ شرف تلمز حاصل نہیں ہے استاد علیہ السادزہ مناظر اسلام حضرت مولانا محمد ابراہیم سیالمی صاحب خدس حصر و لعظیف سے لیکن میں اپنے ایک دن کے استاد کا بھی احترام کرتا ہوں اور میرے ایک دن کی ایک سبت کے استاد ہیں استاد علماء حضرت مولانا میاں محمد صاحب نقش بندی مجددی رحمہ اللہ اور میرے سب سے زیادہ کتابوں کے استاد ہیں استاد علماء حضرت پیر محمد عصمت اللہ شاہ قادری عباسی میاں ملیہ السادزہ میں سے ان دو سے مجھے بقیدہ شرف تلمز ہے لیکن جو خدا جس بات سے راضی ہوتا ہے وہ وہ بات ہوتی ہے جو حقیقت پر مبنی ہو اعتقادیات نظریات کی تعلیم و تربیت میں عقیدے کے بیان میں جو کردار اس دھرتی پر استاد مولانا ابرینکس فیلوی نے ادا کیا ہے وہ کسی اور کو ان کے معاصرین میں سے نصیب نہیں اس بندے عقیر کے بارے میں وہ فرماتے تھے میں بڑے ادارے میں بطور مفتی کام کرتا تھا اب تو اداروں کے نام لو اور کسی کی غلط روش پر رد کرو تو فوراں پریشانی ہو جاتی ہے ہم اس وقت تک اب نام نہیں لیتے جب تک عقیدے میں کوئی نہ پھسل جائے کوشش کرتے ہیں اور جب خود ہی کوئی ننگا ہو جائے تو ہم اس سے پھر خوب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ننگا ہو چکے ہیں تو وہ فرماتے تھے اس ادارے میں بڑے بڑے لوگوں کو کہہ کہہ کر انہوں نے مفتی بنا ڈالا انہیں والی کے زبانے میں کہتے تھے اے چھوڑ مفتی ہے کہتے تھے ہے میرے پوتوں کی عمر کا لیکن یہ مفتی ہے اور یہ ایسی ایسی کتابوں کے عوالے کوڈ کرتا ہے کہ وہ کتابیں چھپی عام ہیں ہمیں اب وہ ہم نے دیکھی ہیں اور وہ آلہ حضرت کی جو تعلیقات ہیں شامی پر کازی خان اور مختلف کتابوں پر ایک مرتبہ لوگ اچھا مسئلہ حل کرنے تسے کہتے ہیں جیسا وہ کہتے ہیں اس طرح لیکھ دیں کازمی شاہ صاحب کبلہ فرماتے تھے ہم مسئلہ بطلاتے ہیں مسئلہ بناتے نہیں مسئلے بننے میں شریعت کے تو ایک ایسے صاحب جو مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے یہ ہماری کا مسئلہ تھا اس میں طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہاں مچنان خطے کہے تو سائر ہماری طرف آئے تو انہیں سمجھیں کہ کوئی غلط بیان دینا چاہتے ہیں ادھر کیوں نہیں جاتا جب میاں والی گو تو ادھر جائے تو استاد یہ سمجھ دیتے ہیں کہ یہ کوئی گڑھ بڑھ کرنا چاہتا ہے مسئلہ میں نے لکھ دیا وہ لاہور سے مسئلہ القرار ہے وہ مسئلہ جب ان کے سامنے رکھا گیا میرا بھی اور وہاں تو انہیں کہا اس کے استاد شاہ صاحب محاکمہ کیوں نہیں کرتے کہا وہ مفتی نہیں ہے فتوہ نہیں جاری فرماتے اچھا ادھر کے محتمیم کیوں نہیں کرتے کہا وہ وہ کہتے ہیں جی میں ادھر کے محتمیم ہوں تو لوگ کہیں گے اپنے مفتی کے فتوے کو ترجیح دیں اچھا پہلی بات دوئیے فرما ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے ہم میں تحقیم کروں کہا کہ یہ جو فتوہ ہے نا میرے فتوے کے باہر میں فرمایا یہ فتوہ دروست ہے میں نے پڑھ لیا اور دوسرے مفتی کا فتوہ پانے کی مجھے ضرورت اس لیے نہیں